موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو سارا مومز کچین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنی زمان میرے کیا آمین آج ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ محرم کے لحاظ زائرت دن تین چار دن کے بعد محرم ہے تو اس کے لیے ہم وہ سپیشل جو محرم میں گھر میں ایک میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے اس کو روٹ کہا جاتا ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ گہوں کے آٹے یعنی کے پیور گندوں کا جو آٹا ہے اس سے ہم تیار کریں گے جس کے لیے میرے پاس چیزیں جو ہیں وہ ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے پیور دیسی گندوں کا چکی والا آٹا جو اس کو لالاتا کہتے ہیں وہ ہے ہاف کپ سوجی ہے میرے پاس اور ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ اور ایک کپ سے کم چینی ہے میرے پاس یہ جائیں گی چیزیں اس کے علاوہ میرے پاس دو ٹیپس پونج ہیں وہ بادام اور پیستے وہ جو ہیں آپ کے پاس چارے مغز ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ان کو موٹا موٹا گرینڈ کر لیں ایک جو ہے چائے کا چمچ بھڑھ کے میں نے سونف لیا اس کو بھی گرینڈ کر لیا ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ چھوٹی لائچی کا پورڈر ہے اس کو بھی پیس لیا ہے اور دو سے تین ٹیپس پون جو ہے اس میں ناریل کرش کیا ہوا گری جو ہے وہ جائے گی کچھ تھوڑی سی دو ٹیپس پون کے قریب کشمیش ہے آدھی پیالی کے قریب میرے پاس گھی ہے اور ایک کپ دودھ ہے ناریل کرش کیا ہوا اور پستہ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہیں تو خشخاش اوپر لگا لیں چاہے چارے مخص لگا لیں یا سفید تل لگا لیں میں پر سفید تل ہے میں وہ لگاؤں گے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو میں نے گرم کر لیا اس میں میں چینی آئٹ کر رہی ہوں اور اس کو تب تک مکس کروں گی تب تک چینی آئٹ کریں گے چینی آئٹ کریں گے چینی ہماری بلکل مکس ہو گئی ہے اس میں اس کو ہم ایک سائٹ پر کر دیں گے ایک چمچ گھی آئٹ کریں گے اور اس میں ہم اپنا ناریل ڈالیں گے دو منٹ ہم نے ناریل کو بھون لیا بڑی اچھی خوشبو آنے لگ گیا اس میں ہم بادام کرش کی ہوئے جو ہمارے پر رائے فروٹ تھے وہ ڈال دی ہوں الائچی پورڈر سونف کشمیش اس کو بھی ہم بھول لیں گے تھوڑا سا یہ ہم نے روست کر لی ہے اس کو ہم بول میں نکالتے ہیں دو ٹیبر سپون گھی ڈالیں گے اس میں ہم اپنی سوجی آئٹ کریں گے اب اس کو بھونیں گے جب تک اس میں خوشبون آجائے تین ٹیبر سپون گھی ڈالیں گے دوبارہ سے اور ہمارا آٹا وہ ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے ہمارا آٹا ہمارا بہت اچھا براؤن ہو گیا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو ہم نے بھون لیا ہے تمام چیزیں اپنے پر سلو فلیم پر بھون لیا ہے جب تیار ہو جائیں تو آپ ایک ہی بول میں کٹھا کر لیں سب کو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جو چینی جو چینی میں مکس کر کے اس دودھ کو ہم تو تھا کر کر ڈالیں گے اس میں جائے جہاں جس مل جارا پیچھا مواز زیریت اس کو کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ سوجی بھی ہماری پھول جائے اور آٹا بھی اگر یہ ہارڈ ہو جائے تو اس میں دودھ اور ڈال لیں اگر یہ پتلا ہو جاتا ہے تو آٹا بھون کے اس کے اندر اور شامل کر لیں اس کو پانچ منٹ کے لئے ریس دیں گے تاکہ یہ اپنی جو اثر پوزیشن اس میں آجائے دس منٹ ہو چکی ہیں دو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے یہ تھوڑی سی مجھے نرم لگ رہی تھی تو میں نے دو چمچ جو ہے اس میں آٹا بھون کے اور ڈال لیا تھا آپ کو بھی اگر زیادہ نرم ہو تو آٹا اور ڈال لیں اگر آڈ ہو تو دودھ اور ڈال لیں اس کو تھوڑا سا فائن کریں گے ہاتھوں کو گھئی سے گریز کریں گے یہ سائز کی مرضی آپ بنائیں بڑی بڑی بنائیں چھوٹی بنائیں ناریل اور پیستہ وغیرہ اور تیل رکھے تھے اس کو ہم وڈ پر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے سب چیزوں کو اس کے اوپر ہم یہ رکھیں گے پریس کریں گے جس سائز کی آپ چاہیں اس کو بنا لیں ہوا ہم نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اس کو بلکل سلو کر دیں گے یہ ڈالیں گے اور اسی طرح بنا کے اوپر ڈالتے جائیں گے آج منٹ کے بعد ہم نے ان کو پلٹ لیا ہے ایک طرح سے ہلکی براؤن ہو گئی ہے آپ دوسری طرح سے براؤن کریں گے کم از کم یہ دس سے پندرہ منٹ میں پکتی ہیں تیار ہوتی ہیں اچھی گولڈن براؤن ہونے پر آپ اتاریں گے تقریباً دس مٹ لگے ہیں ان کو اپنا کلر دیتے ہوئے براؤن کلر یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو اتار کر ڈیشوٹ کرتے ہیں ان کو ہلکا ہلکا سا گھی لگا کے آپ نے ان کو پکانا ہے اور بہت ہلکی ہیٹ پر پکانا ہے باقی بھی ہم نے جو ہیں وہ طوے پر رکھتی ہیں بلکل سلو ہیٹ پر ہلکا ہلکا سا گھی لگا کے ان کو بھی بنائیں یہ ایک آٹے سے ہماری تقریباً نورمل سائز کی جو ہیں وہ نو تیار ہوئی ہیں یہ محرم کی سپیشل ڈیش جو تقریباً ہر گھر میں تقریباً تیار ہوتی ہے یہ تقسیم کرتے ہیں محلے میں بھیجتے ہیں بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے یہ آپ بنائیں بہت مزی کی اس میں خوشبو آ رہی ہے کم مقدار سے سٹارٹ کریں ان کو بنانا اور پھر جتنا مردی چاہے آدھا کلو کی بنائیں چاہے ایک کلو کی آپ بنائیں ریسپی یہ ہی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت لائٹ اور ہلکی ہیٹ پہ تیار کرنے آپ نے بہت خستہ اور بہت مزے کے ایک مہینہ بھی اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہونے والے اس کو آپ ٹیسٹ ضرور کیجئے مجھے فیڈبیک دیجئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی